بھئی حاجی اسطلعان کے لیے ہم نے کئی دفعہ دعا کی ابھی دعا اللہ ان کو شفا دے حبد الحق کے آنکھوں میں تقریف اللہ شفا آتا فرمائے موضوع کے بغیر حرم میں تو آ سکتی ہے لیکن اگر پاک ہو اگر حالت حیض میں ہے تو نہیں آ سکتی حالت حیض میں یہ جو کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہے اس کے آگے جو سہن ہے اس میں بہاں اس سہن میں بیٹھ سکتی ہے بارحال حرم میں جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ جائز ہے اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے حرم میں لوگ قرآن کو قالیل پر رکھتے ہیں وہ اس کو بے عدبی نہیں سمجھتے نعوذ باللہ وہ بے عدبی کرنا نہیں چاہتے ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے باہر جلد لگی ہوئی ہے یہی تو ہے بہت اس جمجھلد پر رکھ رہے ہیں نیچے مٹی پر تلی رکھ رہے ہیں اور نیچے کالین ہے وہ پاک ہے جس پہ ہم نواد پڑھ رہے ہیں اگر اس پہ ہم نے قرآن رکھا ہے تو کیا رکھا ہے لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ہر لحاظ سے قرآن کا عدب کیا جائے اور قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے میری بیٹی بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفاعتہ فرمائے ای ٹی ایم مشین اگر ہم لگائیں اس جگہ کا قرآن جائز ہے ہمارے آفز میں ہمارا جو بورچی ہے وہ اسمائیلی ہے بہرحال اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز ہے بہرحال آپ نے اپنے والد محترم سے ہمیوپیتھک کا علاج سیکھا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں تو کرتے رہے ہیں اس کی ڈگری بھی آپ نہیں سکتے ہیں آپ تو ہمیوپیتھک کے باقیادہ کالج ہیں آپ کسی کالج میں داخلہ دے کے پرائیویٹ امتحان دے دیں ہم کررستان سے ہیں وہاں ہر چیز ڈبے میں بند ملتی ہے گوشت ہے مرگی ہے جو بھی چیز ہے ہمیں کہتے ہیں کہ حلال ہے بہرحال آپ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے بلا وجہ شک بھی نہ کریں زیادہ سے زیادہ ان سے تحقیق کرنے کے بھی ان کو ڈبے کون کرتا ہے اگر مسلمان ڈبے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں والدہ بھی مارے اللہ شفاعتہ فرمائے اور جن بین بائیوں میں جھگڑے ہیں اللہم علف بین قلوبہم اللہ ان کے اتفاق عطا فرمائے کہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے اتفاق کا ہے کہ آدمی اتفاق کی دعوت دے آپ کہتے ہیں بریلوی مسجد کو چندہ نہ دے مدرسل کو چندہ نہ دے تو آپ تو تفریق کر رہے ہیں تو اگر یعنی نعوذ باللہ کوئی کافر گرجہ بنا رہا ہے اس کو بھی ہم چندہ دیں تو جہاں شرک ہوگا بیدت ہوگی ہم کہیں کہ بالکل نہیں دیں یہ کیا تفرق ہے ان سے کہیں نا وہ کیوں نہیں توحید پہ چلتے میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اب دو سال سے میں اپنے گھر میں ہوں وہ مجھے نہ لے جاتے ہیں نہ میرے طرف آتے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ دو رکعات پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اتفاق اتحاد پیدا کرے اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ کو خلو لینے کا حق ہے مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں پاک بھی نہ پاک بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائیں بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے چونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نکندے کپڑو والا بھی اور پاک کپڑو والا بھی اگر والدین نے حقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہوں کوئی بات نہیں خیرات ہی ہے نا اگر کفیر اپنے ڈریور کو زکاة سے انداد کرے وہ لے سکتا ہے جو لوگ ہیں حیثیت بھی ہے دولت بھی ہے مال بھی ہیں لیکن بچوں کا حقیقہ نہیں کرتے وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے میرے گھر کے قریب تین مساجد ہیں ان میں نواز جو ہے وہ بڑے جلدی جلدی پڑھاتے ہیں مجھے پڑھ پسند نہیں ہے تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کے نواز پڑھائے ربی المدخلی میں نہیں جانتا بھائی وہ کون بارال مجبوری ایک الگ بات ہے ورنہ چلیس ماں یا جمراتیں یا تیسے دن کے قل یہ نجائش ہیں رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا ہو گیا تو چار پانچ مہینے کے بعد ہم قضا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر طلاق بھی نہیں دیتے دو رکعات نماز پڑھ کے ایک تصویح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں ایک عورت شارجہ سے امرے کے لیے آئی لیکن امرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی کیونکہ نقاب لگانا تو بنا ہے چہرہ کھلا رکھنا تھا آگے کپڑا لکھا دے جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے لیکن جب دیکھتے ہیں ہم کے لوگ قریب آ رہے ہیں تو صدر نہ علی وجوہ نہ ہم آگے کپڑا نال دیں جب وہ لوگ چلے جائے دیں ہم پھر اٹھا دیں حضرت مولنہ محمد حسن عباسی فہود اللہ ان کی قبر بے رحمت فرمائے بارہ جن جو لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے بارہ اللہ نے جو وسیعت کے آقام فرمائے ہیں لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی بیوی کا بھی حجسہ اس کے مطابق کرنا چاہیے ماہ حیات ہے ماہ حیات پہ نہ دیں اس کی ملزی ملنے کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی بیٹے کسی کو محلوم نہ کریں کوئی کسی کو نہیں جو اللہ کی قرآن کا فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں بلگہ جس ملک میں آپ جس علاقے میں شہر میں رہتے ہیں وہاں مزرسے میں جا کر کسی مفتی سے وراثت لکھوا کر اس کے حصے بناوا دیں سورت السیدہ سورت الملک اور سورت واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن بہت بڑی فدیلت ہے پڑا کا ہو حضور پڑھتے تھے ہمیشہ کہتے جی کہ آپ عرصتِ بطاب میں دست دیتے تھے اس وقت سے میں جانتا ہوں بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنیں پیدا ہوئیں ایک حاجی نے تباف کیا اس نے استلام نہیں یا شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا تبافی نہیں ہوا اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اگر وہ آگی بیمار تھے مدینہ تھے واپس آنے پر اور انہوں نے مرانی کیا تو انہوں پر کوئی جربانہ نہیں میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو وہ زد کرتی ہے پیرے حکم پر نہیں چلتی تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو حال ہو جائے گا یہ تو حضرت ثانوی رحمت اللہ ہے انہوں نے لکھا ہے اپنے موائز میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے خامن جو ہے وہ بیوی بن کے رہے پھر گزارا ہوگا برنے نہیں ہو سکتا اسی پر عمل کریں مجھے تمنہ ہے کہ حضور کی زیارت تو اللہ سب کو نصیب فرمائیں اس کے لئے علاج یہی ہے کہ کسرت سے دروش شریف پڑھیں استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں کہتے ہیں مجھے دوحہ میں دمہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے شراب میں کوئی حرام میں شفا نہیں ہوتی حرام کے اندر شدور نے فرمائے شفا نہیں ہے البتہ شہد میں شفا ہے اور باقی آج کا رنگلہ جی چیزیں بھی آگئی ہیں نحلل بھی آگئے گولیاں بھی آگئی ہیں اور چیزیں بھی آگئی ہیں لیکن بہتر ہے کہ شراب کبھی استعمال نہ کریں مرنہ سعید الرحمان صاحب گرفتار ہے اللہ ان کو رہائی اطاف فرمائے فجر اور اصر کے بعد تواف کریں فجر دو رکعات جو ہے وہ سورج نکلنے کے بات پڑیں اور اصر والی دو رکعات جو ہے مغرب کے بات پڑیں ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدلہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں بارال کافر ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بڑھنا ہوتا ہے میرے عزیز ہیں ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے استغفال پڑیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا بہت اچھا کیا ان کو بھی عمرے کا سواب ملے گا اور تمہیں بھی پورے عمرے کا سواب ملے گا اگر احرام کی حالت میں ہم بات روم میں جائیں غصر خانے میں اور کپڑوں کو پلید ہونے کے ڈر سے چادر کو لٹکا دیں کوئی حرج دن روغن بلسان کے بارے میں معلومات کسی حکیم سے کریں نماز جنادہ کی چار تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں پہلے سنا پڑھیں پھر درود پڑھیں پھر دعا پڑھیں جو فوت ہوئے ان کے لئے بھی تواف کر سکتے جو حیات ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے پتہ نہیں کیا ہے جی اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے میری ماں معذور ہے مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے کیا میں ان کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں میرا بیٹا گیارہ سال کا ہے وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے اس پر ایسا کریں کہ سورة البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے ملکے دم کریں پانی پہ وہی پانی پلایا کریں استخارہ کی دعا ہے دو رکات پڑھو اسی نیت سے پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کافی کتاب جا کے لیلو اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اللہ منی استقیر کبھی علمکہ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی دہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوپا بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اب اے اللہ کے آدم ہیں سخت بات کرنی پڑتی ہے چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہیں نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا ان کو کسی محلولی کی تقیبی بھی اچھی نہیں لگا ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے شادی اس کی پاکستان ہو گئی وہ اپنے گھر سے جدہ آگا جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں احرام کب ضروری ہے جب سیدھا مکہ آئے ہیں وہ تو جدہ آئے گی میری حالتی احرام میں ہینٹ کیری گرنے سے ٹکنے پہ خراش آگئی خون نکلا کوئی بات رہی حالتی احرام میں اگر آدمی احرام سے یعنی عمرے سے فارغ ہو جائے تواف کر لے سفہ مروہ دور لے تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیل سکتا ہے پھیل سکتا ہے رفیق درانی صاحب تمہارے عزیز ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے چونکہ یہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرتا ہے تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو سواب کی کہیں کہ قدم پر لے کیا ملتی ہیں ہمیں جو ایرپورٹ پر دم دم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے یہ آپ کا کام ہے اور یہ اللہ ان کا میں کیا کہہ سکتا ہوں پاکستان میں کچھ لوگ وہ علماء کے گلہ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی آقبت خراب کرتے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا ان کے تو اور دریجات بلند ہوتے ہیں میں دوستوں سے ملنے طائف کیا واپسی میں میرا عمرے کے لئے میں ملاقات آپ ملاقات کے لئے جائیں یا کسی شکر میں جائیں ہنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے کیونکہ آپ ملکات کراس کریں اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو دوبارہ جا کے عمرہ کرلو بس ختم حضور پاک سے وسیرے سے دعا نہیں مامی جا سکتے ہیں میری داری دو مشتے بھی بڑی ہو گئی یہ کوئی بات نہیں ہے آپ گویا کہ حکم ظاہر پر عمل کر رہے ہیں اور فلوہا کے داری پڑھاؤ بس بڑھ تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہمارے علاقے بھی ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنہ کا پانی جیسے تمہارا زمزم مطبع رکھ ہے ان کے لئے وہ مطبع رکھ ہے تو ہندو ہندو کے سودہ کو نہیں لے سکتے ہو سودہ سب سے لے سکتے ہو اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سودہ سب سے لے نہ جائز ہے ہنفی مسلک میں بھی عورتیں جنادہ پڑھ سکتی ہیں ہنفی مسلک میں بھی عورت کے لئے گھر میں نواد پڑھنا افضل ہے لیکن چند دنوں کے لئے وہ حرم میں آتی ہیں تو وہ منع نہیں کرنا چاہیے بارل میں تواف کیا بھول گیا چکا پھر میں نے احتیاط ان کر لیا ٹھیک کر لیا اگر زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں جی کہ آپ کس مدرسے سے پڑھیں میں تو کئی مدرسوں میں پڑھا ہوں وہ ایک مدرسہ تھوڑا ہے مجھے نہیں پتا کوئی مر جائے اس کے دن بنواتے ہیں کیا دن بنواتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کیا دن بنوانے کا کیا مطلب ہے حالت احرام میں بھی عورت پردہ کرے ہاں یہ ہیٹر لگانا ضروری نہیں ہوتا بس آگے گھنگٹ کھینچ لیا آذانِ تحجد بھی جائز ہے کوئی خلافِ سنت نہیں عورت اپنے بالوں کو کٹھا کر کے پیچھے لے جائے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر کٹیں تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں اگر کوئی آدمی ویسے خیرات کے لیے بکرہ دیبے کرتا ہے تو اس میں خود بھی کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے باقی کا ثواب ہوگا جو تقسیم کرے گا سر ویکل کی تکلیف ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے اللہ نے آپ کو مرہ نصیب کیا ہے دعا کرتے رہیں اللہ حاج بھی نصیب کریں گے میری بھتیجی کا بیٹی کا بچہ پیدا ہوا وہ ماں کے سامنے اس کے نیچے آ گیا بارہ حال گزارج یہ ہے کہ اس پر کوئی قتل یا کساس تو ہے نہیں نندیت ہے لیکن شریعت کے حکم کے مطابق کو دو بھینے کے نوزے رکھے تو بڑی اچھی بات چونکہ غلطی تو کی ہے نوزے میرے والد نے بیٹیوں کو حق حصہ نہیں دیا انتقال ہو گیا انہوں نے حصہ دینے کا لیکن سارے الگ ہو گئے ہیں بارہ آپ کو اللہ توفیق دے تو سب کو حصہ دے دیں میں نے وطن میں قرآن پڑھنا شروع کیا حرم میں آکے ختم ملے گا جتنا یہاں پڑھا ہے اس کا حرم کا ثواب ملے گا اور جتنا وہاں پڑھا ہے اس کا وہ ثواب ملے گا ایک حرف پر دس لے کیا ملے گی سجدہ دلاوت یاد نہیں احتیاط کر لیں اندازن آپ کے دروز کی سیٹی کا ہاں ملتے ہیں میرے پاس کم سے کم نہیں ہیں آج کل تو نیٹ پہ بھی آپ لے کر خود لے سکتے ہیں خود خریدنے کی کیا دلکھتے ہیں اگر کوئی بندہ حالت احرام چند منٹوپی وغیرہ پہلنے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو سندہ حدیث لینی ہے تو فجر کی نماز کے بعد نیچے درس ہوتا ہے صوبہ کے فوراں بعد وہاں آ جائیں انشاءاللہ دیں گے فرض نماز میں آدمی کے خیالات ادھر ادھر ہو جاتیں کوئی بات نہیں آپ نماز پڑھتے رہے اور نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس پہ غور کیا کریں مثلا الحمدللہ رب العالمی اب اسی پہ غور کریں جب آپ قرآن میں غور تدبر کریں گے تو یہ خیالات خود بخود باگ جائیں گے میری بیٹی کے دل میں سراخ ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرے ننند پر جن ہے تو اس کے لیے بھی وہی علاج ہے کہ صورت البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں اگر جن ہے تو بھاگ جائیں گے افضل یہ ہی ہے کہ صفاہ بھروا میں بھی مضوح ہو لیکن مضوح نہ ہو تب بھی دوڑ سکتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائیں آئی بروز جو بنواتے ہیں یہ نجائز سر کے پیچھے جو جوڑا باندھ رہا یہ بھی نجائز اونٹ کیا اونٹ کے کوہان کے حکم میں آئے گا نہیں اونٹ کی کوہان اوپر ہوتی ہے پیچھے نہیں ہوتی محمد رسول خان کٹ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے اگر کوئی آغا خانی لڑکا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن لڑکی کے ماں باپ نہیں ماندے نکاح نہیں ہو سکتا اللہ سے پیار ہے تو ڈر بھی لگے محبت بھی ہو دعائیں قنود اگر یاد دیں جو دعائیں یادیں پڑھتے رہو اور اہستہ اہستہ دعا قنود بھی یاد کرو جلد سے جلد اللہ روزگار اطاف فرمائے استغفار زیادہ پڑھو اللہ کی نراضگی کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کا کام نہیں ہوتا شیطان کا کام ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نراض نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا آنے دیں ان کو میری بیٹی کے دو بیٹے بھی ہیں اس کا شو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی اس کو شریعت نے ایک حق لیا تم بھی بلا وجہ سے تمہیں مقتلا نہ ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدل کریں اگر عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا اللہ کے نبی کا جنادہ ہوا ہی تو پڑھائے کون جنادہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے معصوم نبی کو کیا ضرورت ہے وہ تو صحابہ کمرے میں جا کے دروشی پڑھ کے بہر آ جاتے ہیں اللہ وعالم بھی آپ نے جناد سے کوئی آرے کا میں لوگوں میں تحقیق کرتا ہوں یہ کون ہے یہ تمہیں کوئی کیڑا ہے تحقیق وہی بھی ہے میری بہن تقریبا پندرہ سال سے میرے گھر میں ہے شوہر بھی رہنے نہیں آتا اس کا نکاح تو ختم نہیں ہوا لیکن کوشش کریں نہ مانے تو خلو کرنے جہنم جہنم ایدہ بچا میں کیا ہے اس میں آگ ہے مقام ابراہیم جو کہ اصل مقام ہے اس لیے اس کے پیچھے نواز پڑھنے میں زیادہ فضیرت ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہی ہے وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم وَمُسَلَّا اور حضور نے بھی تباہ کے دو رکعات مقام ابراہیم میں پڑھے ہیں اللہ ہر بچی کو بیٹی کو بیٹے کو سب کو شفاہ دے بہرحال آپ اپنے عمرے ویجے کا کام کرتے ہیں آپ سے شیعہ لگوا ہے یا سنی لگوا ہے آپ کو کیا ہے ہم بیاء کو علم غیب نہیں ہوتا علم غیب اللہ کا خاصہ ہے حرم کے باہر جو کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں اگر امیر آدمی ہیں نہ لیے کرو غریب ہو تو کھا لیے کرو زکاة کے پیسوں سے کسی کو آپ عمرہ نہیں کروا سکتے یعنی یہ شرط نہیں کر سکتے کہ عمرہ کرو آپ وہ پیسے اس کو دے دیں عمرہ کرے مرضی نہ کرے مرضی میرا نام عمرہ غیب روزے کی حالت میں مسواہ کرنا جائز ہے سرما پہننا جائز ہے خوشبو لگانا جائز ہے تیل لگانا جائز ہے حرم سے چپل نہ اٹھایا کریں اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں اعرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا ایسے بیٹھیں لیکن کوئی شہوانی بات نہ کریں میرا بائی گزارشی ہے کہ درس کے اندر ہمیشہ اصولی باتیں ہیں کہ اس کے اندر سختی بھی ہوتی ہے نرمی بھی ہوتی ہے اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے ترہیب بھی ہوتی ہے تو اگر کسی لطیفہ کا ذکر آ جائے تو وہ منع نہیں ہے محمد ریان نام ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے محبوب کے لیے دعا کرنی ہے محبوب کیا خامد ہے یا غیر معرم محبوب ہے پہلے وضاہ تو لکھو اس محبوب کو آپ سے کیا تعلق ہے مرہوم کے نام سے محبوب کر سکتے ہیں میرے والد کو ٹی بی کی بیماریے اللہ شفاہ آتا فرمائے اور آج کل میرے بھائی ٹی بی کا علاج چونکہ آ گیا ہے تو اس کو آپ زد میں نہ رہیں کسی ہسپتال میں جا کے ان کے سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ دعائیں لے لیں نو مہینے کا کورس ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ٹی بی ختم ہو جاتا ہے گاؤں میں رہتی ہوں گھر بھی ہے مگر پھر بھی بڑے شہر شفٹ ہونا چاہتی ہوں تو استخارہ کر لیں خیر ہو تو ہو جائیں میرا نام مشتاق آمد ہے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں مجھے تکلیف ہے اللہ آپ کو شفاہ آتا فرمائے میری عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا سجدے میں مانگتی ہوں کیا یہ جائز ہے بہتر یہ ہے کہ سجدے میں نہ مانگیں دو رکعات نفل کی نیت کر کے پھر سجدے میں اللہ علی دعائیں مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی مانگے تو کوئی بات نہیں بہرحال کسی سے دینا ہوا ہے توبہ کرے بس بات ختم اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آدمی کے ستر سال گناہوں میں گزر جائیں اور آخر میں ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اللہ ستر کے ستر گناہ باف کر دے وہی ہے نا ایک پور کا معنی ہے کہ جب کٹے ہو جائیں گے پیچھے تو ایک پور کے جب کٹیں گے تو سارے کٹ جائیں گے جو شخص داری کٹواتا ہے اس کو امام نہ بنائے میری بہن کے بچے نہیں ہیں اللہ جتنے بھی لعوض ہے ان کو اولاد سالح عطا فرمائے صفا مروا کے بعد دو رکار نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بیٹے نے کہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم اگر آسٹریلیا گئیں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی بہرحال جو بھی بچے یا جوان بھی اللہ شراطہ فرمائے مولانا قریم صدیقی صاحب جو ہیں وہ بڑے مجاہد بھی ہیں مبلغ بھی ہیں دائی بھی ہیں اور ان کی محنت سے اللہ دبارک و تعالی نے سیکنوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان اسلام نصیب کیا ان نے ہندوں میں بڑا کام کیا غیر مسلموں میں بڑا کام کیا اور اللہ بھاگ نے ان کی زبان میں اتنا اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ جب بات کرتے ہیں ان لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور انہیں یہاں بھی کئی کافروں کو مسلمان کیا ہے جدے میں دمام میں ریاض میں جلو گائے ہوئے ہیں تو اللہ ان کو اور زیادہ زیادہ کامیابی اطاف فرمائے میرا نکاہ مسجد نبی میں ہوا ہے شریع طور پر تو پاکستان میں کاغذات کی تکمیل کرائیں دوبارہ نکاہ کی ضرورت نہیں ہے پیٹ کے گیس کی وجہ سے سنت موقعہ چھوٹ جاتی ہے کیوں چھوٹی ہے؟ آپ بھی مثلا مغرب ہو جو وضو کیا ہے اب چاہے وضو ٹوٹتا رہے آپ شاہد تک اسی وضو میں سنتیں پڑھیں قرآن پڑھیں تواف کریں پھر مغرب کے لئے نہیں آمد رہا ہوئی جہاز میں اگر نماز پڑھنی ہو پہلے تو قبلے کے بارے میں معلوم کریں تاکہ اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہو اور دوسری بات یہ ہے کھڑے ہو کے جتنا ممکن ہو وہ کھڑے ہو کے پڑھیں نماز اور اگر بعد میں بیٹھنا پڑھے تو آپ رکو سجود کے لئے بیٹھ جائیں لیکن قیام ضرور کریں حجر اسود کو بوسا نہیں دیا جا رہا ہے اس میں گناہ کی کونسی بات ہے حضور نے فرمایا بوسا دو یا اشارہ کر تو آپ ایک چیز پر تو عمل کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں میرا بیٹھنا چار سال کیا بولتا نہیں اللہ اس کو شفاہ دے حرم میں خجوریں وغیرہ ہوتی ہیں لے سکتے ہیں سب لے سکتے ہو میرے بھائی تاج محمود پتہ نہیں کیا آپ نے دکھا بہرحال ان کی جو بھی کوئی مشکل ہے اللہ حل کریں میرے بھائی بیمار ہیں پیٹ میں زخم ہے شگر بھی ہے اللہ ان کو بھی شفاہ کامل آتا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد السمد الفرد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قفوان احد اللہم اننا نسألوک بسمائیک الحسنہ وصفاتیک العلا اللہم اننا نسألوک الافو والافیت والمعافیت الدائمت بالدین والدنیا والآخرة اللہم اغفر لنا کل ذنب فرجنا کل کرب نجنا و اہلنا من القرب العظیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا غیاس المستغیسی نغسنا علیك توکلنا و علیك علبنا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اغفر سائر بلاد المسلمین و هذا البلد الامین فجعلہ آمنا متوانا سخان وخان الہ یوم الدین اللہم اننا نعوذ بکان البرس والجنون والجزام من سیئل اسکام اللہم اننا نعوذ بکان جہد البلا و درک الشقا و سوب القزا و شماسة الاعداء اللہم لا تجعلنا مزغتا للوازقین لا تجعلنا اقردا للآکرین لا تجعلنا فطرتا للقوم الظالمین یا اللہ بمارم و شفاعتا فرماؤ یا اللہ ماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بماریاں دور فرماؤ یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرماؤ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرماؤ یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں مراکش ہیں ان سب کی حفاظت فرماؤ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرماؤ یا اللہ علماء حقہ کی ہر مقام بے نسرت اور مدد فرماؤ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیہ میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرماؤ ربنا ظلمنا انفسنا عجلاً تغفر لنا وترحمنا نقولن من الخاسرین اللہم ارزکنا حبك وحب نبیك وحب من يحجبك وحب امل من يقرقنا الى حبك وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وآسابه اجمعین اللہم صلح علی سیدنا محمد وبارک وسلم علی